اسلام علیکم خودین و عزرات کچھ نہ کچھ ایکسپریمنٹیشن کچھ نہ کچھ چینجز تبدیلی ہم لاتے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ سے ہم روشناس کراتے رہیں پروگرام آپ کے لئے ویلنگ بیس کے فورم سے لے کے آتے ہیں ہم Walk Your Talk جیسا کہیں سو کر کے دکھائیں اور پروگرام کا ہوسٹ کے طور پہ میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں ڈاکٹر اجاز قریشی مجھے ہمیشہ کی طرح جوائن کر رہی ہیں مسنادیا شیخ واسیم حسن ہمارے ساتھ ہیں واسیم بھائی جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں تو آپ نے میوزک ذرا انچا رکھتے ہیں کتنا انچا کریں گے بلکل ٹھیک ہے اب یہ بی جی ایم جو ہے یعنی background میں میوزک بھی چلتا رہے گا اور ہم بات چیت بھی کرتے رہیں گے اور آپ سے بھی بات کریں گے اور اپنے ناظرین سے بھی بات کریں گے ناظرین آج کے پروگرام میں کچھ کونسپٹس ہیں کچھ کی کونسپٹس ہیں کچھ ایسے چابیوں کے گچھے ہیں جن کو ہم لگائیں گے چابیاں تو بند قبار بند دروازے مقفل دروازے جو ہیں ان کے کفل اور ہماری ذہن کے کفل ہماری سوچوں کے کفل کھل جائیں گے ایٹ لیسٹ ایکسپیکٹ میں یہ کرتا ہوں کیونکہ جب ہم بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو بات کرتے کرتے یا تو گتھیاں سلج جاتی ہیں یا پھر اور بھی زیادہ علج جاتی ہیں کئی دفعہ جو دور ہے وہ اتنی علج جاتی ہے کہ دانت سے اس کو کاٹنا پڑتا ہے کئی دفعہ جو ہے ہاتھوں کی دی گئی گانٹیں دانتوں سے کھولیے پڑتے ہیں ہمارا ذہن جو ہے اگر اس کی ساخت ذہن نہیں بلکہ دماغ کی ساخت کو اگر ہم دیکھیں ایناٹومیکلی یعنی جو اس کی انیٹمی ہے جو اس کی ساخت ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ کہیں پہ کھائیاں ہیں یعنی کہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ گہرائیاں ہیں گائرائی ہیں اور کہیں پہ سلکائی ہیں یعنی کہیں ابھار ہیں اور کہیں گہرائیاں ہیں اور ایسا کرنے کا مقصد یہ ہے دماغ میں یہ جو ایک سمودھ سپارٹ دماغ نہیں ہے بلکہ انچائی اور گہرائی اس لیے ہے تاکہ اس کا سرفس ایریا بڑھائے جا سکے جو آپ لوگوں میں سے پینٹ کرنا جانتے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ اگر ٹیکسچر دیوار کا اس کے اوپر کچھ ابری ہوئی چھوٹے 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 دانے ہو تو اس پر پینٹ زیادہ لگے گا یعنی کہ اس کا سرفس ایریا بڑھ جائے گا اسی طرح سے جو ہارڈ ڈسک ہے ہمارا دماغ جو ہے اگر اس کو ایک ہارڈ ڈسک سے تشبیح دی جائے تو اس میں جو یہ انچائی نیچائی اللہ میں نے بنائی ایسا ہے تو اس میں اس کے اندر کپیسٹی نیورونز کی بڑھ جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہے بنانے والے کے خالق کے کام ہیں اسی طرح سے ہمارے بدن کا جو ہر خلیا ہے ہر سیل جو ہے اس کے اندر مکمل پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے یعنی کہ ان کے اندر کئی یعنی کہ بائیس کروموسومز ہیں جیسے کسی زمانے میں تھا نا بائیس خاندان پاکستان میں ہوا کرتے تھے بڑے امیروں کبیر اب تو بہت زیادہ ہو گئے ہیں تو بائیس کروموسومز ہیں اور تئیسوہ ہمارا وہ ان کو کہتے ہیں آٹوسومز اور تئیسوہ جو ہے وہ سیکس کروموسوم ہے یعنی جس سے یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ اگر وہ ایکس وائے ہو تو یہ لڑکی ہوگی اگر وہ ایکس وائے ہو تو یہ لڑکا ہوگا اگر ایکس ایکس ہو تو یہ لڑکی ہوگی یہ سیکس کروموسوم ہے اس کی بنیاد پہ جنڈر ہوتا ہے کئی دفعہ یہ جنڈر پتا نہیں چلتا یعنی ایکس نوٹ ہوتا ہے جیسے کہ جیسے کہ کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن میں کہ ٹرنر سنڈروم اور اس طرح کی تو ان کی ذہنی کیفیت شکل بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے مگر یہ ہمارے جو آج کا موضوع ہے وہ یہ نہیں ہے یہ میں آپ کو صرف انسائٹ دے رہا تھا کہ جو ہر سیل ہے جس طرح میں نے دماغ کے متعلق بتایا کہ اس میں انچائیاں اور گہرائیاں ہوتی ہیں تاکہ سرفس ایریہ اس کی جو کپیسٹی ہے ڈیٹا سٹور کرنے کی وہ بڑھ جائے اسی طرح سے ہمارے سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے ایک ایسا حصہ ہوتا ہے جو کہ ڈارکن کلیس ہوتا ہے اور اس کے اندر ہمارا جنیٹک جینیاتی کوڈ ہوتا ہے جس کو آمز اسطلاح میں ڈی این نے کرتے ہیں یا آپ نے سنا ہوگا فلان شخص مر گیا یا وہ گئے انویسٹیگیٹرز گئے اور انہوں نے جا کے وہاں سے اس کا ڈی این نے تلاش کیا اور پھر میچ کیا کہ یہ ڈی این نے ملتا جلتا ہے یعنی ڈی اوکسی نیوکلیک ایسید ڈی این نے کا مطلب ہے ڈی اوکسی نیوکلیک ایسید اور اس کے اندر اس شخص کی جس کا وہ ڈی این نے ہو وہ سیل سے نکلتا ہے یعنی جو ہم دانت برش کرتے ہیں تو ہمارے سیلز کچھ لگ جاتے ہیں برش ٹو برش کے اوپر اس سے بھی اس کا ڈی این نے نکالا جا سکتا ہے اور یہ چیک کیا جا سکتا ہے کہ یہ کس شخص کا ڈی این نے اور جہاں وہ فیملیز ہوتی ہیں جیسے بھائی بہن ماں باپ ان کا ڈی این نے بہت زیادہ ملتا جلتا ہوتا ہے کیونکہ بچوں کا ڈی این نے ماں کا آدھا ڈی این نے باپ کا آدھا ڈی این نے یہ ملا کے اس کا اپنا انڈویجول یونیک منفرد ڈی این نے بنتا ہے مگر جو بات میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ہوئی ہے کہ ہر سیل کے اندر جو ڈی این نے ہے وہ اس طریقے سے بینڈز میں لپٹا ہوتا ہے کہ اگر اس کو کھولنا شروع کریں تو وہ شاید کئی میل تک کھل جائے مگر وہ ہر سیل کے اندر ایسے اس کو پیکیجنگ کی ہوتی ہے بہترین طریقے سے یہ خالق کے کام ہے یہ کرییٹر کے کام ہے ابھی تک جو باتیں کی ہیں یہ کوئی سر کے اوپر سے باؤنسر کی طرح ڈینس لیلی کے یا امران نہیں آرہی ہیں سمجھتے وسیم بھائی کچھ بہت زیادہ تو نہیں ہو گیا یعنی بدحضمی والی کیفیت آج بڑا چھاہ آپ نے ڈوبک صرف کیا ہوا ہے کیونکہ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ جو میں سمجھا رہا ہوں یا بتا رہا ہوں اس کا کوئی فائدہ کنیکٹ بھی تو ہونا چاہیے اچھا خوادین و عزرات آج جس ٹوپک میں ہم بات کرنے والے ہیں تو مجھ سے ابھی مس نادیا پروگرام شروع ہونے سے چند ہی لمحے پہلے پوچھ رہی تھی کہ وہ ٹوپک کیا ہے تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا جواب آئے گا ٹوپک زمہ قانون دے تو ہے یہ تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا کہ میں کیسے بتاؤں مگر ٹوپک جو ہے وہ بندوق کو کہتے ہیں تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ میں بتا نہیں پاؤں گا اور کوئی بارود سے چلے گا اور ٹوپک زمہ قانون دے کہتا ہے کہ ہمارا خانون بندوق ہے یہ جو معاملہ ہے یہ اب ڈیسائیڈ ہوگا اس کا پیسلہ ہوئے گا بندوق کی نالی کے زور لب لبی کے زور لب لبی means trigger ٹوپک زمہ مگر ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے ہمارا ارادہ یہ ہے کہ آج ہم یہ بات کریں کہ یہ دور جو آج کل چل رہا ہے جس نے ایک ایک کیا اس کو کہنا چاہیے ایک نئی تحریک ایک نیا روجان ایک revolution انقلاب انقلاب دو باچہ خان را روان دے را روان یہ بھی پشتوں میں یہ بھی نعرہ ایک ہوا کرتا تھا یہ جو انقلاب کی ایک صورتحال بن گئی ہے یہ اصل میں بنی ہے اس وقت سے جب کمپیوٹر اے جائی دیکھیں بہت پہلے اگر ہم چلے جائیں تو کئی سالوں تک انسان جو ہے وہ ہنٹرز ہوتے تھے وہ صرف جو ہے جنگا لالا جھوم 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 کرتے تھے جنگا لالا جھوم 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 اور وہ یا تو خود کسی کا نوالہ تر بن جاتے تھے یا کسی کو اپنا شکار بنا لیتے تھے اور اسی طرح چل رہا تھا ٹھیک ہے وہ غاروں میں رہتے تھے اور وہ چھوٹے چھوٹے گھگرے ٹائپ پہن کے اپنے آپ کو ڈھام دھونک لیتے تھے لائیف وز لائک ڈھائٹ نہیں دے بھر ہنٹرز ہنٹرز مطلب یا تو وہ کسی چیز کو ہنٹ کر لیتے تھے یا خود ہنٹ ہو جاتے تھے شکار بن جاتے تھے پھر ایک تبدیلی رونما ہوئی شکاری اور شکار کے کھیل سے آگے گئے اور وہ گیدررز بن گئے گیدررز وہ کیا کرنے لگے کہ صرف اپنی جو اس وقت کی ضبورت تھی اس کو پورا نہیں کرتے تھے بلکہ چیزیں گیدر کر کے ایک جگہ پہ جمع کر لیتے تھے اور رینی ڈے کے لیے رینی ڈے سے مطلب مشکل ٹائم مشکل ٹائم جس دن بارش ہو رہی ہو منگل کی چھوٹی ہو نا کوشت کی جیسے ہوتی ہے وہ اب ہوتی ہے وہ جمع کر لیتے ہیں ابھی بھی ہوتی ہی مانگل کی چھوٹیں بڑی گوشتیں میں نہیں ہوتی 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 ہے اچھا تو پھر وہ گیدررز بن گئے انہوں نے اپنی چیزیں اکٹھی کرنی شروع کر دیں پھر ان میں ایک احساس جاگہ کہ ہمیں کہیں چیزیں رکھنی چاہیے اور وہ محفوظ ہونی چاہیے اور یہ جانوروں سے بھی انہوں نے سیکھا جانور بھی کئی دفر سکاتے ہیں انہیں ایک زمانہ تھا کہ ایک بندہ تھا اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا اس کو یہ سمجھ ہی نہ ہے کہ اب میں اس کو دفناؤں کیسے اس کو چھپاؤں کیسے تو ادھر ایک کووہ آیا کائیں کائیں کرتا اس نے کہا کہ یہ دکھو کہ میں نے کھوہ مارا ہے تو اس کو مٹی پاؤں ابھی کہتے ہیں نہیں ہے کہ سیاسدان میں کہتے ہیں مٹی پاؤں کھانا کھانا کھاؤں تو اس نے یہ سکھایا کہ وہ کس تا مٹی ڈا رہے ہیں so that was hunters then they became gatherers then they became agriculturists یعنی پھر انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا production بڑھانی چاہیے بہت زیادہ جو ہے harvest ہونی چاہیے جو crop ہے خود کفیل ہونے کے لئے ہاں خود کفیل ہونے تو انہوں نے زراد شروع کر دی زراد جب شروع کی تو کئی سال تک اور آج تک زراد کا دور بھی چل رہا ہے مگر بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی بات اس سے آگے بڑھ رہی اور پھر زراد سے دور سنت کا آگیا ہے انڈسٹری انڈسٹریلیزیشن کا دور آگیا انڈسٹریلیزیشن کا جو دور تھا وہ بھی کمال چلتا رہا جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ سترمی اور اٹھارویں صدی جو تھی اس میں انڈسٹریلیزیشن سٹارٹ سٹارٹ ہو گیا اور انیسویں صدی میں بھی انڈسٹریلیزیشن کافی تھی مگر جو بیسویں صدی ہے اس میں ایک نیا سلسلہ شکل ہو گیا اور وہ کون صدی اس کو کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں اگری کلچرل ایج پھر اس کے بعد انڈسٹریلیزیشن ایج تو یہ بیسویں صدی اور یہ کیسویں صدی جو ہے خاص طور پر یہ دور حاضر جس میں ہم جی رہے ہیں یہ انفرمیشن ایج ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی انفرمیشن ٹیکنالوجی تو انفرمیشن ٹیکنالوجی نے سب کچھ بدل کے رکھے مجھ میں انقلاب کی بات کر رہا تھا نا وہ اس نے برپا کر دیا لوگوں کو تو بہت ہی زیادہ بدل دیا ہے نا اب مس آپ گاتی ہیں ایک زمانہ سنتا ہے پہلے عام جو لوگ تھے وسیم بھائی جیسے آپ جیسے میرے جیسے ان کو جب تک کوئی الیکٹرونک میڈیا مجسر نہیں ہوتا تھا کوئی ٹیلیویزن نہیں ہوتا تھا کوئی پردہ سیمی اور ایسی کوئی ماس مارکٹنگ نہیں ہوتی تھی اب ہر کسی کا اپنا ٹی وی چینل ہے اور آپ کی ریچ if you have talent you can reach far and wide بڑی دور دور تک رسائی ہو سکتی ہے آپ یہاں سے ایک ویڈیو چھوٹا صورتہ کلپ بنا کے ٹک ٹاک کر کے you can send it to Canada امریکہ ٹانگانی کا wherever you want to send it How simple ہے نا ہاں سر بڑی آثانی ہو گئی ہے پہلے کئی جگہ کسی کو کوئی میسیج دینا ہوتا تھا تو وہ ایک گھڑ سوار جاتا تھا بچارہ جنگلوں میں ویرانوں میں اس کو تین چار ماہ پہلے پہنچنے میں لگتے تھے لیکن یہ ان چیزوں سے یہ بڑی ایک اچھی چیز بھی ہے اگر کو ہم اچھے کے لیے یوز کریں اچھے اور برے کا جو پہلو ہے وہ یہ بتائیے کہ یہ جو ہمارا اللہ پاک نے دماغ دیا یہ اچھا ہے کہ برہ ہے نیوترل ہے یہ جو ٹیلیویشن ہے یہ جو سکرین ہے یہ جو کار ہے یہ جو ہوای جہاز ہے یہ سب ویلیو نیوترل ہے ان دیر اون ایسنس اپنے اندر نہ یہ اچھے ہیں نہ برے ہیں یہ اس کا استعمال ہے جس کو اچھا یا بڑا بناتا ہے لو جی خودین وزرات یہ باتیں تو آپ کو آگئی سمجھ بالکل کلائریٹی کے ساتھ میں یہ ارز کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا تناظر جو انفرمیشن ایج کی بات کی میں نے کمپیوٹرز کی بات کی نیٹ ورکنگ کی بات کی ان کے اندر چاہے وہ ڈیسک ٹاپ ہو چاہے لیپ ٹاپ ہو چاہے وہ آپ کا سمارٹ فون ہو ان کے اندر اور باہر ایک ہے ہارڈ ویر یعنی جو اس کا سٹرکچر ہے جیسے ہمارا دماغ ہے تو اگر آپ کسی کا کھوپڑ کھول دیں بر ہول کر دیں یا اس کے جیسے نیورو سرجنس کھولتے ہیں تو اندر جو کھوپڑی کے اندر آپ کو بڑا ایک سوفٹ ٹیشو ملے گا جیسے ہارڈ ویرہ جیسے برین آپ نے کئی دفعہ مغز کھایا بھی ہوگا لوگ کئی دفعہ بڑے پسند کرتے ہیں کچھ تو باتیں کر کے مغز کھا لیتے ہیں کچھ جو ہے بیسے پسند کرتے ہیں برین مسالہ کبھی بھی میں کبھی بھی ایڈونٹ رکمین ڈیون کہ نہ کھا لیتے ہیں مگر لوگ کھا لیتے ہیں بکرے کا کھا لیتے ہیں تو آپ اگر کھولیں تو بکرے کا دماغ دیکھنے میں انسانی دماغ سے کچھ ملتا جلتا ہے مگر کپیسٹی کا فرق ہے تو آپ سے یہ سمجھ لیجے کہ ہم آج بات تھوڑی سی کریں گے ہارڈ ویر ہارڈ ویر کے آگے دو ہو جائیں گے مزید یعنی انسان کی ہارڈ ویر ایک ہے یہ جسد خاکی یہ جو جسد خاکی ہے یہ جو چہرہ مہرہ اور یہ جیسے ڈیزائن ہے پورا ٹھیک ہے نا اور ایک ہے برین باڈی اینڈ برین یہ الگ نہیں ہے یہ ایک ہی جسد خاکی کا حصہ ہے مگر ہم اس کو ہارڈ ویر کہیں گے اور اس پہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے پھر ایک ہے سوفٹ ویر جو برین کے اندر اپس ہیں پروگرامنگ ہے اور دوس ہے دوس سے مراد آپ سمجھ لیں اپریٹنگ سسٹم دوال اپریٹنگ سسٹم اپریٹنگ سسٹم سمجھ لیا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے سانس لینا دل کا دھڑکنا کنٹرول اس کو برین ہی کر رہا ہے مگر یہ انہیرنٹ ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ آن کرتے ہیں ڈیسٹوپ یا موبائل آن کرتے ہیں تو کچھ کام وہ خود ہی ری بوٹ وغیرہ کر کے کرنا شروع کر دیتا ہے پھر اس کے بعد پھر آپ اپریٹنگ سسٹم دوس یعنی ہمیں گناہ دی دل دھڑک رہا ہے پھر پھڑے جو ہیں وہ سانس لے رہے ہیں بلڈ فلو کر رہا ہے یہ بنیادی سی بات ہے اور چند باتیں اور اسی طرح پھر اس کے بعد ہمیں کیا اپنی سرچ اینجن اپٹیمائزیشن کرنی چاہیے یہ یہ کیونکہ دیکھئے نیٹورکنگ کا دور ہے تو انسان ایک فرد بھی ہے انسان قبیلوں میں بھی رہتا ہے جیسے کہ گوگل میں کئی کمپیوٹر جو ہیں تو وہ سوپر کمپیوٹر ہے ٹھیک ہے نا تو کئی جو جو کیا اس کو بولنا چاہیے آپ کا میوزک بند ہوا نا تو مجھے وہ تھوڑا اس سے ہو گیا اینیویز میں ٹرائی ٹو ڈیکلیکٹ بات میں یہ کر رہا تھا کہ ہمیں اپنی برینڈنگ کی بھی ضرورت ہے نیٹ ورکنگ کی بھی ضرورت ہے اخواتین و حضرات ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں بریک کی ضرورت ہے لینی چاہیے جی سر لے لینی لو جی بریک لیتے ہیں اور پھر بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو ہم مزید باتشید بھی کریں گے اور آج ہم پھر وسیم صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں کوئی کلام بھی سنائیں رائٹ آفٹر دی بریک اہل خانہ سمجھتے ہیں کہ نشا کرنا یا شراب پینا مسئلہ ہے مریض سمجھتا ہے کہ نہیں یہ تو میرے مسئلے کا حال ہے کیونکہ وہ اس لیے نشا نہیں کر رہا ہوتا کہ وہ کوئی مسئبت میں پھسے اس کی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ میرا جو خراب موڈ ہے وہ اچھا ہو جائے اور کافی عرصے تک وہ ایسا ہوتا بھی رہتا ہے جب تک کہ نشے کی بیماری نہیں آتی جو کہ ایک جسمانی بیماری ہے یعنی جسمانی طور پر اگر کوئی نشا کرنے کے قابل ہوتا ہے تو اتنی زیادہ مسئبتیں نہیں آتی لیکن جب کوئی جسمانی طور پر نشا کرنے کے قابل نہیں رہتا اور پھر بھی نشا کرتا ہے تو پھر بہت بربادی ہوتی ہے جب کوئی اہل خانہ دیکھتے ہیں کہ ان کا مریض نشے کی بیماری میں مبتلہ ہے ان کی تمام طرح کوششوں کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ کوئی نہیں بسان قریب یہ چھوڑی دے گا کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ مدد کے خیال سے ہی انہیں اس مسئلے کی سنگینی کا احساس ہوتا ہے شراب کے زیر اثر ہونا اور بات ہے لیکن الکوہولزم میں الڈی ہائٹ کے زیر اثر ہونا بلکل دوسری بات ہے لیکن لکیر کھیچنے کا کوئی بندوبست کسی عام گھرانے میں نہیں ہوتا کہ یہ شراب پینے کا معاملہ ہے یا یہ بلا نوشی یا الکوہولزم کا معاملہ ہے نشے کے مریض کی زندگی کے بارے میں یا اس کی بیماری کے بارے میں یا اس کی حالات کے بارے میں جب تک آپ سچ کا دامن نہیں تھامیں گے نشے کی بیماری سے نجات ایک خواب ہی رہے گی ویلکم باک خودینوزرہ بات یہ ہو رہی تھی کہ انسان کا بھی ایک ہارڈ ویئر ہے انسان کے سوفٹ ویئر بھی ہے اور انسان کو برینڈنگ کی بھی ضرورت ہے نیٹ ورکنگ کی بھی ضرورت ہے اور سرچ اینجن آپٹیمائزیشن کی کونسپٹ سے اگر آپ you don't know about it تو میں وہ بتاتا چلوں کہ جب ہم کمپیوٹر میں گوگل پر کوئی چیز تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم کچھ کی ورڈز لکھتے ہیں ہم کو بنیادی الفاظ لکھتے ہیں کبھی وہ وہ بلکل ایک دو ہوتے ہیں کبھی وہ پورا جملہ ہوتا ہے جتنی تفصیل سے ہم لکھتے ہیں تو گوگل فوراً تلاش کر کے ہمیں ہماری مرضی کا جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے وہ جواب لاکب کچھ ویب سائٹس کچھ ایمیجز کچھ ریزلٹس دیتا ہے کہ کیا آپ یہ تلاش کر رہے تھے یہ جو ہمیں اپنی تلاش کا جواب ملتا ہے اس کے پیچھے کافی سارے الگوریدمز ہوتے ہیں اس کے پیچھے کافی انٹیلیجنس ہوتی ہے اس کے پیچھے کوڈنگ ہوتی ہے اس کے پیچھے کچھ کیا گیا کام ہوتا ہے تب جا کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پہلا سفہ ہے اس کے اوپر شروع میں تو کچھ پیڈ ایڈز کے جواب آ جاتے ہیں اور کچھ نیچے پھر آپ کو اورگینک جواب آتے ہیں یعنی جو آپ نے کی ورڈ ڈالا ہوتا ہے گوگل میں تلاش کرنے کے لیے پائی بشیر تو فوراں آکے کہتا ہے پائی بشیر میں پوپیشیدہ تو یعنی آپ جو لکھ رہے ہیں اچھا اگر آپ کہتے ہیں چھوٹی ماسی دی تی جڑی لاہوریچ رہن دی ہے بغبان پورائچ then it will give you the precise answer تو یہ آپ کو لمبا لکھنا پڑتا ہے مگر جن چیزوں کو بار بار تلاش کرنے سب پوچھ رہے ہیں کہ کیٹرینا کیف اب یہ پتہ چل گیا کیٹرینا کیف بولیوڈ انڈسٹری انڈیا تو وہ آپ کو فوراں جواب دے گا اگر آپ لکھیں کیٹرینا کیف میس یونیورس وینیزویلا تو کچھ کبرا جائے جائے گا کچھ آپ کو مختلف قسم کے جواب دے گا کیونکہ کی ورڈز آپ نے کچھ صحیح نہیں کیا انسان جب تک اپنی برینڈنگ اور اپنی سرچ اینجن اپٹیمائزیشن صحیح کریکٹ نہج پہ نہیں کرتا تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ وسیم صاحب جو ہیں وہ میوزیشن ہے یا وہ مولوی ہیں یا وہ جو ہیں جج ہیں اللہ پتہ نہیں چلتا نا اگزیکٹ بتائیں گے بار بار تو کہیں گے ہاں آپ نے اگر جو ہے تھا تھہیا کروانا ہے ڈانس تو اس کے لئے وسیم صاحب کو نہیں آپ نے تنگ کرنا اس کے لئے آپ نے سمراٹ کو آنے جی وہ جو کچھ ڈانس کے وہ جو ہیں اس کے یعنی ان کے پاس جانے سو this is kind of برینڈنگ this is kind of سرچ اینجن اپٹیمائزیشن اس کی ہم بات کریں گے اور کچھ اس سے ملتی جلتی باتیں اور بھی کریں گے یعنی وقت کے مطالق کہ وقت کی کیا قیمت ہے یہ linear progression کیا ہوتی ہے یہ صبح شام کیا ہوتی ہے میرا خالق کو زلزلہ سا آیا ہے مسیم صاحب کیا ہوا ہے باہر کچھ گرا ہے اچھا دل تو نہیں کسی کا گرا اچھا ٹھیک ہے تو یہ باتیں بھی ہم کریں گے کسی خاص موقع پہ پروگرام آج کا چلتا چلتا آگے دوسرے پروگرام میں چلے جائیں گے وسیم بھائی آج آپ ایسا کریں کہ ہمیں گٹار کے تاروں پہ اپنی انگلیوں کو تھرکاتے ہوئے کوئی زبردست سا کلام سنائیں دوسرے پہ موسیقی خواجہ جی خواجہ جی تم بڑو غریب نواب اپنی کر کے راکھیوں تو ہی باں پکڑے تھیا ملج پانا دلڑ لگیاں ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے تو کم پرے رہے ملج پانا دلڑ لگیاں میرے پل لگیاں ملت پہلان سے زڑ زدیاں میرے تو سم پرے رہنے موسیقی دعاں مادل کرو سی ہو میرا مل شک نہ روح جاؤ دعاں مادل کرو سی ہو میرا مل شک نہ روح جاؤں جنا دے مل شد روح جاؤں جنا دے مل شد روح جاؤں موسیقی 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 نیازی میں در کا عدا میرا ہے پیر لا خانی نیازی میں در کا عدا میرا ہے پیر لا خانی چڑے مرشد سے ہو جانے چڑے مرشد سے ہو جانے وہ خون رب دی کھرے رہے میں لکھا جاں سے زڑ دنیاں میرے دوں کم پرے رہے میں لکھا جاں سے زڑ دنیاں میرے دوں کم پرے رہے میری یادہ امیدہ دے میری یادہ امیدہ دے بھگا ہوں بھگا ہوں میری یادہ دے میری یادہ امیدہ دے میری یادہ دے آپ نے جو ابھی کر کے دکھایا گٹار بھی اور ساتھ میں یہ بھی آپ کی بورڈ بھی چلا رہے تھے گاہ بھی رہے تھے اور یہ ایک صوفی کلام تھا صوفی کلام یہ ایک سوفٹ نمبر تھا اور ان ساری چیزوں کو اکٹھا کرنا اور نبھا جانا بہت 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 جو آج ہم بہت سی باتیں ہم نے کی آپ کی اس کلام سے پہلے اس میں ایک لفظ ہے جو میں انٹروڈیوز کرنا چاہوں گا اس کو کہتے ہیں پولیمیت مہت کا تو پتا ہے مہت کا کیا ہوتا ہے مہت مہتی مہتی حساب بھی حساب ریاضی پولیمیت جیسے آپ نے سنا ہوگا پولی کلینک جیسے آپ نے بھی سنا ہوگا جیسے کسی کا نام ہوتا ہے پولی پولی بھی سنا ہے بہت بہت کسی کا نام ہوتا ہے پولا پولی بھی کسی کو کہتے ہیں اے تے پولا پولا جی ہے نا مگر مہتی 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 بھولی بھولا ہوتا ہے نا بھولے بھولے کو پنجابی میں مہتی میں اس کی بات کریں نہیں رہا میں بات کروں پولیمیت 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 جو ہے it is an entirely different thing اس کا نریاضی سے تعلق ہے ڈریکٹ نہ کسی پولی سے تعلق ہے نہ کسی پولی سے تعلق ہے پولی میت ایسے لوگوں کو بولتے ہیں جو کہ کئی سارے علوم پر دسترس رکھتے ہیں جیسے مثال میں آپ کو دوں کہ سٹیف جوبز سٹیف جوبز کا نام سنا آپ نے جا چکے ہیں جنہوں نے ایپل یہ نہیں ایپل فون آئی پوڈ آئی ٹیونز یہ جو سارے ایپل کی یہ سٹیف جوبز نے شروع کیا تھا وہ بندہ جو تھا اس کو کمپیوٹر کا بھی علم تھا پروگرامنگ کا بھی علم تھا مارکٹنگ پہ بھی اس کی دسترس تھی اور اس کو یہ پتا تھا کہ لوگوں کو کیا چاہیے اس کو آپ نے پولیمیت اسی طرح سے ایک آدمی گزرا ہے جس کا نام تھا مائیکل اینجلو وہ بھلا کیا کام کرتا تھا پینٹنگ کرتا تھا ویٹیکن سٹی اٹلی میں ہے وہاں پہ جو کلیسہ ہے یعنی کہ جو چرچ ہے اس کی چھتیں ہیں انچے انچے اور اس کے اوپر چڑھ کے اوپر وہ پینٹنگ کرتا تھا مائیکل اینجلو یہ بندہ جو تھا اس نے یہ بھی بہت لوگوں کو بتایا کہ ہیومن باڈی جو ہے اس کے اندر مسلز پٹھے اورگنز فلان لوگوں کو پہلے نہیں اگزیکٹ نہیں پتا تھا سو یہ بندے کے ایک سے زیادہ علوم پہ دسترست تھی اسی طرح کئی مسلمان سائنٹسٹ گزرے ہیں مختلف جن کی ایک ہی وقت میں فلکیات پہ بھی نظر تھی فیزکس پہ بھی نظر تھی they are all polymaths یعنی ایک ہی وقت میں وہ کئی علوم جانتے ہیں اور ان لوگوں کو یہ ایج حاصل ہوتا ہے کہ کیونکہ ان کو ہر چیز کا چھوٹا چھوٹا بڑا بڑا علم ہوتا ہے تو they can put together the things اور یہ ایک ایسی نئی راہیں لوگوں کو متعارف کراتے ہیں ایسی نئی ایجادات سے متعارف نیوٹن کا رام سنایا جی نیوٹن کے سر پہ کیا گرہا تھا ایپل ایپل گرہا تھا تو نیوٹن کو ہم سب جانتے ہیں law of motions کی وجہ سے مگر آپ کو جان کہ یہ خوشگوار حیرت ہوگی کہ نیوٹن جو تھا وہ بریٹن یوکے یعنی برطانیہ کی جو منٹ تھی جہاں نوٹ چھپتے تھے اس کا بھی وہ چیف تھا تو آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں میں کتنی کہنا بھی یہ چاہ رہا تھا کہ اب یہ دیکھیں ایک عام سا بندہ ہے تو اس نے یہ ایک ہی میوزک میں کتنی چیزیں گے اور اگر آپ ان کے اندر جھانکیں تو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ نہاکی آئیں کہ نہیں یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ان کے اندر جھانکیں غور سے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ ان میں اور بھی کیا گن ہے کئی دفعہ ہم جو ہے لوگوں کو صحیح طرح سے نہیں پہچان گیا اس میں کیا مطلب ہے اچھی بات ہے آپ نے کی وہ ٹائم پہ بڑی اچھی ہو لگی تو خواتین حضرات پولی میت کسی قسم کی چیز ہے ہر انسان میں انفیکٹ بہت ڈائیورسٹی ہوتی ہے مگر ہم کئی دفعہ جو تعلیم چل رہی ہے اس میں کہتے ہیں نہیں آپ سائیکالوجی ہی پڑھیں آپ میتس ہی پڑھیں آپ جو ہے لو ہی پڑھیں مگر ونسٹن چرچل کا نام سنایا آپ نے نہیں وہ کہتی ہیں یہ اتنے نام نہ سنایا ونسٹن چرچل جو تھے وہ پرائم منسٹر تھے برطانیہ کے اور ان کے جو خاص مشہوری کی وجہہ وہ یہ تھی کہ جب ہٹلر نے دنیا کے اوپر حملہ آور ہونا شروع ہوا تو ونسٹن چرچل پہچان گئے کہ یہ جو ایڈورف ہٹلر ہے جس کی موچھیں ایسے کہ ناک کے بلکل نیچے ہیں چارلی چیپلن ٹائپ موچوں سے مجھے آ رہا ہے یہ بندہ بڑا خطرناک ہے اور اس کے عزائم بڑے خطرناک ہیں تو انہوں نے مل کے امریکہ رسیا برطانیہ فرانس یہ سب مل کے انہوں نے ہٹلر کو روک دیا اچھا یہ کوئی بھی نہیں جانتا کہ انیس سو بابن یا تریپن میں ونسٹن چرچل کو لٹریچر کا نوبل انعام بھی ملا تھا وہ ایک زبردست لکھاری بھی تھے ہوتی ناکس رہا ہے آپ کو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر چھانکنا پڑے گا نہانے کے بعد کہ آپ کے اندر کیا کیا گن ہیں کئی دفاہ ملا ہی دیکھیں دیکھیں پرسنل ہیجین is not any issue بیگ ایڈاکٹر پرسنل ہیجین is also بیگ ایڈاکٹر بیگ ایڈاکٹر بیگ ایڈاکٹر بیگ ایڈاکٹر آپ یوں سمجھ لیجیے کہ ہم جو ہیں ہمارے اندر بہت ساری جہتے ہیں تو خوادین و حضرات اب بات کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں میسٹ جو ہیں وہ کہہ رہی ہیں کہ اب جو ہیں بڑی محنت سے اور مضبوطی سے وہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں اور بریک لیلے بیگ ایڈاکٹر بہت ساری بہت ساری بہت ساری بہت ساری بیگ ایڈاکٹر بہت ساری خوادین و حضرات ہم تھوڑی سی بات یہاں پر لکھے کریں گے تاکہ آپ سے باتیں بھی چلتی رہیں ایک چیز جس پہ ہم نے غور کرنا ہے وہ ابھی ہم نے جو بات کی ہے یہ کیا لفظ تھا جی پولی میت پولی میت تو یہ ہم نے بات کی تھی اور یہ پولی میت جو ہے یہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے جن میں بہت سے خوبیاں ہوں صرف ایک ہی بندے میں مطلق تین چار ایفیکٹس ہوں وہ مختلف سبجیکٹس کے اوپر اس کی دسترس جوہر دکھانے کا موقع ملتا ہے اور عام انسانوں میں بھی ہوتی ہے جن کو جوہر دکھانے کا موقع ملے تو وہ شو کرا دے کچھ کو تو شوق بھی نہیں ہوتا ہوں کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے وہ تو پھر ہر طرح کے انسان اچھا پھر ہم نے بات کی کہ ہارڈوئر اور ہم نے بات کی سوفٹوئر اور ہم نے بات کی برینڈنگ اور نیٹ ورکنگ اچھا یہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں کمپیوٹر کی بات چیت کر رہا ہوں لگ تو کچھ اس طرح گئی رہا ہے لگ اسے رہا ہے مگر ہم ایک سوپر کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں سوپر کمپیوٹر جس کا ابھی تک تو کوئی میچ نہیں آسکا اور وہ ہے ہیومنز ہیومن بینگ یہ ساری بات آپ سے ڈسکس کرنے کا مقصد بھی تو کوئی ہونا چاہیئے نا کہ ایسی بس علم برائے بات چیت کا تو کوئی فائدہ ہے جی سر ہم اس میں سے ابھی ایسا کرتے ہیں کہ صرف ہارڈوئر کو لگتے ہیں یہ جو مختلف چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کا اگر ہمیں نالج ہو انسان کے اندر کیا کیا ہے اور وہ کیا کیا کر سکتا ہے اور جو مختلف چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اگر اس کو آپ میری بری ڈرائنگ کے باوجود یہ کیا ہے میس؟ یہ ڈاٹ نہیں نہیں یہ اتنا بڑا ڈاٹ نہیں یہ تو سرکل ہے سر آپ کو یہ کیا لگ رہا ہے ڈراؤنڈ سرکل کا ڈراؤنڈ اگر آپ بھوکے ہوں دو دن کے تو آپ کو یہ کیا لگے گا روٹی زبردست اس کے ہم کر دیتے ہیں دو ٹکڑے آدھی روٹی آدھی روٹی ٹھیک اگر مس بھی بھوکی ہوں اور آپ بھی تو یہ آدھی اگر کھانے والے زیادہ ہوں چار روٹی ہیں چار روٹی ہیں چار روٹی ہیں چار روٹی ہیں اور یہ پیزا پیزا ٹھیک ہوگیا یہ جو ہے کیونکہ روٹی تھی اوپر ہم نے کچھ اس کے لگایا نہیں ہوا تو یہ پیزا نہیں ہے یہ روٹی ہے مگر اب روٹی کے کئی پیسز کر دیے پر رہے گی یہ پھر بھی روٹی تو یہ جو میں نے آپ سے علم کی بات ہی تھی ہارڈ ویر سوفٹ ویر برینڈنگ ایسی ہو بات ہم کر کس کی رہے ہیں تو رہیں گے تو یہ ہیومنز مگر ان سے متعلقہ کئی علم ہے مگر وہ ایک ہول ہے ہول کے مطلب سراخ نہیں ڈبلیو ایچ او ایل ای مطلب ایک ہول مکمل جس کے تمام مگر اس کے پیسز جتنے بھی علم ہیں دنیا میں اگر ان سب کو ہم اکٹھا کر لیں اگر کسی کے پاس وہ ہوں تو یہ ایک مکمل علم ہے مگر کیونکہ سب کے پاس سب چیزیں نہیں ہوتی تو کچھ کچھ حصے بکھرے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں اور اس میں جب وہ بہت محارت حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اس چیز کے ایکسپرٹ کہلاتے ہیں گوڈ ہو گیا اچھا جی ہارڈ ویر کی کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہارڈ ویر انسان کی جو ہے وہ کیا کیا ہوں گی میں پہلے بتا بھی چکا ہوں بارڈی واہ انکلوڈنگ برین بارڈ بارڈ اینڈ برین اور اس کے اندر جو سسٹم ہے دل پہ پڑے ہڈیاں وہ تو بارڈ میں ہی آ رہے ہیں اچھا یہ چیز ہوں گی ہمیں سمجھ آ گئی اب یہ بتائیے کہ بارڈ اور برین کو اگر کوئی مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے اسکیوز می یہ آ گیا مینٹیننس کے لیے بارڈی کے لیے کیا چاہیے اس میں اگر یہ ہارڈ ویر ہے ہارڈ ویر کی بات کر رہے ہیں آؤٹ تو نہیں ہو گیا آؤٹ ہو گیا اچھا میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ بارڈی کی مینٹیننس کے لیے فیول چاہیے ہوگا ہاں فیول فیول چاہیے فیول in form of food water oxygen relaxing food water اور کیا چاہیے سلیب سلیب بھی چاہیے سلیب بھی چاہیے یہ مینٹیننس میں آ جائے گا یہ سم گرلز کلیم کہ وہ بری ہائی مینٹیننس 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 جو رہا ہمیں پھر سوفوئر کے لیے وہ سوفوئر میں آ جاتا ہے خودین و حضرات اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جسم کا خیال رکھنا ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ we are what we eat جو ہم کھاتے ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم ہماری باڈی جو ہے کس طرح سے ریاکٹ کرتی ہے اور جس طرح سے ہارڈ یعنی کہ ہارڈ ڈسک جیسے ہوتی ہے وہ ایک برین کا فنکشن ہو گیا اور یہ جو سارا کنسول ہوتا ہے آپ کی جو موبائل ہے یا ہینڈ سیٹ ہے آپ کا اس کو مینٹین کرنے کے لیے اگر وہ ٹوٹ جائے اس کی سکرین ٹوٹ جائے تو یہ پرابلم آ جاتی ہے آپ اسے بہترین آؤٹپٹ نہیں لے سکتے مگر انسانوں کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کی مینٹیننس کے لیے یہ فوڈ چاہیے وارٹر چاہیے سلیپ چاہیے ایکسائز چاہیے اور نہ صرف یہ کیا صرف مینٹیننس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کو اس کی جو شکل ہے جو اس کا فنکشن ہے اس پر قائم رکھنا کیا یہ کافی ہے یا ہمیں اس کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کرنا یس یس وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ دیکھا ہے کہ یہ جو آپ کی ہوتا ہے سمارٹ فون اس میں کوئی پیچ آ جاتا ہے کوئی سیکیورٹی پیچ آ جاتا ہے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے جو کہ کہتی ہے کہ اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کرنے تاکہ یہ اپ گریڈ ہو جائے سو کیا ہمیں باڈی کو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہوتی اگر ہم باڈی کو اپ گریڈ نہ کریں تو وقت کے ساتھ ساتھ جیسے ابھی آئی فون ٹین چل رہا ہے یا ٹین چل رہا ہے اب آئی فون ٹو اگر آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو وہ کیسا رہے گا مسئلہ آ جائے گا اب تو چل گئے رہا ہے تو یا تو چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ پرانی اور اور obliterate یعنی جن کی ضرورت نہیں obsolete that was the word i was looking for obsolete ہو جاتے ہیں یعنی ان کی غیر ضروری ہو جاتے ہیں یا وقت کے ساتھ ان کو اپ گریڈ کیا جاتا ہے اگر باڈی کو اپ گریڈ نہ کیا جائے تو نتیجہ کیا نکلے گا obsolete ہو جائے گی aging ڈی ایچ درد میرے گھٹنے میں درد جگر ہو گیا کہ آپ نے خود کو اتنا ایچ کر لیا ہے it's not about the years you are دیکھئے ایک تو وقت کے ساتھ جو time ہے وہ بھی aging کے process لیکن اس کے علاوہ بھی آپ خود کو age کرتے ہو suppose sleeplessness کوئی بندہ جو ہے وہ نید اپنی پوری نہیں کرتا کھانا جو ہے اس میں وہ کھا رہا ہے مرغن غزائیں چینی فرق پڑے گا so باڈی کو maintain کرنے کے لیے اور upgrade کرنے کے لیے اچھا what about brain یہ بھی کیونکہ hardware کا حصہ ہے تو جیسے باڈی کی care ضروری ہے اگر باڈی کو روزانہ ٹھکائی کی جائے caning کی جائے یا مار پیٹ کی جائے تو اس پہ نیلو نیل ہو جائے گا وہ کیا گانا ہے میرے تنمن ہوئے نیلو نیل وہ پتہ ہے اصل وجہ کیا تھی کیونکہ اس کی پٹا ہی ہوتی تھی روزانہ ٹھکا تو تنمن نیلو نیل ہو گیا اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ گانا اس نے گایا ہے وہ جو عیسیٰ خیلوی نے کہ وہ فلان شخص مارو پتل بنائی سنو مارو سنگلانہ سنگلانہ یہ سیلف سیبوٹاجنگ بہیوئیرز ہیں وہ بتانے کوشش کر رہا تھا پھر وہ کئی چھمکوں سے مار رہے ہیں اسی طرح سے برین کو اگر ہم اپگریڈ نہیں کریں گے مینٹین نہیں کریں گے تو جس طرح باڈی ہٹس لیتی ہے باکسرز دیکھیں آپ محمد علی کا نام سنا ہے آپ نے محمد علی باکسر جو تھا اس کو کئی محکے پڑھیں آخر میں اس کو پتے کیا ہو گیا راشہ جہ تھا اور ازامہ راشہ کی بیماری ہو گیا پارکنسنیزم کو کیا ہوتا ہے ایسے سٹویٹ فیس کوئی ایکسپریشن نہیں ہلنا جلنا مشکل ہو گیا زومبی لائک مومنٹس ہمارے ایک انٹیریئر منسٹر رہے ہیں سیاستدان ہیں ان کو یہ پراؤکم ہے یہ ان کو انہوں نے اتنی مار کھائی کہ ان کی حصہ ختم ہو گئی تھی نہیں ان کے اندر جو برین کے حصے تھے جہاں پر ڈوپامین کے فنکشن صرف کسی چیز کی طرف رغبت ہونا یا خواہش ہونا نہیں ہے بلکہ ہماری جو باڈی کی موومنٹس ہیں ان پر بھی ڈوپامین رول پلے کرتی ہے جو ایک خاص جگہ پر جو ہوتی ہے برین کا ایک حصہ ہے سبسٹینشن نایگرا نایگرا نیگرو سے نکلا ہے کیونکہ یہ کالے رنگ کی جگہ ہوتی ہے برین کے اندر وہاں پر ڈوپامین کی اتنی کمی ہو گئی مکے کھا کھا کے کہ وہ ڈوپامین کی کمی سے ان کو ہو گیا پارکنسنیزم یعنی موومنٹ ہی خراب ہو گئی فیس جو ہے ماسک لائک ہو گیا ایکسپریشن ریس ہو گیا we have to take care of our brain اگر جب ہم الکوہول لیتے ہیں یا ڈرگز لیتے ہیں یا ہم شگر بہت زیادہ چینی بہت زیادہ لیتے ہیں تو ہمارے برین کے اوپر برے اثرات پڑتے ہیں اور باڈی کی کیر برین کی کیر مطلب ہارڈ ویئر کی کیر یہ بہت ضروری ہے خودین وزرات آج کی ہم بات یہاں پہ ختم کریں کیوں سر؟ کیونکہ یہ دیکھیں نا میں ارز کرتا ہوں آپ نے جب دوائی بھی پھلانی ہوتی ہے جب آپ نے کھانا بھی کھلانا ہوتا ہے تو ایک لیمٹ میں دوائی کا ڈوز ہے یہ ہم سٹارٹ کریں گے یہی سے سارا کچھ ہی آج انڈیل دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہارڈ ویئر سوفٹ ویئر برینڈنگ ایسی او ڈسٹنس ٹائم پلیسمنٹ ان سب چیزوں کا کنیکٹ ہے کیونکہ ہم ایک بات کر رہے ہیں پولیمیت اور پولیمیت کوئی ہوتے انسان ہی ہیں اور آپ اور میں یہ کپیسٹی رکھتے ہیں کہ اگر ہم پوری روٹی کھانا چاہتے ہیں تو اس کے جو مختلف حصے ہیں رہتی وہ روٹی ہے تو ہم انسان جو ہیں جو مختلف نالج کے حصے ہیں ہارڈ ویئر ہے سوفٹ ویئر ہے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں یہ دن اور رات صبح اور شام جو چلتی ہے یہ جو ایکو سسٹم ہے ایکو سسٹم جو ہے یہ جو محول ہے یہ جو نیچر ہے اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو کے سر سارا جو موسیقی بنتی ہے کتنے سر لگتے ہیں سر یہ بارہ بھی ہوتے ہیں ساتھ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ جب یہ راگس میں آ جاتا ہے تو ساتھ سروں کا ہو جاتا ہے اثروائز اس کے بارہ نوٹس ہیں چھیک ہے جیسے بارہ گھنٹے ہوتے ہیں بارہ گھنٹے ہوتے ہیں اے بی سی ڈی کتنے حروف تحجی ہیں 35 26 اردو کے باون اور اردو کے باون حروف تحجی بھی اور تاش کے باون پتے بھی ہاں بے سب کے سب ہرجائی میں لٹ گیا رام تو اللہ خیر یہ تاش کے باون پتے پنجہ چھی کے ستے تو فاتح نظرات ہم اس کے مطالق نیکس پروگرام میں بات کریں تاش کے مطالق نہیں انسان کے مطالق اور کس طرح سے یہ مختلف علوم ہے اور جو فنون لطیفہ ہیں اور جو سائنس کے پہلوں ہیں ان سب کا آپس میں ایک سنگم ہے کنیکٹ ہے جوڑ ہے جیسے موسیقی بنتی ہے جب یہ سر صحیح لگتے ہیں کوئی بھی تال جو ہے وہ جب وہ صحیح نہیں لگتی تو وہ بندہ کیا ہو جاتا ہے بے تالا بے تالا تو یہ ساری بات ہم کرتے رہیں گے خواتین و عزرات آئندہ پروگرامز میں بھی آج کے پروگرام میں آخری گیت سنانے کے لئے اس پروگرام کا آخری گیت اس پروگرام کا آخری گیت جو ہے وہ سنانے کے لئے ہم مصنادیا شیخ کو کہیں گے کہ آپ نے عربی شیخ بننا ہے عربی شیخ دیسی شیخ نہیں بننا یعنی کہ حل حل ہاں ایسے آپ نے پورا کھل کے اور پورے دل سے ساتھ ایک خوبصورت امتزاج پیدا کریں اب بس ہم سلو کھانیں گیں جیخو عینت ہم پورا کھلے جانا گیا ہم سلو کھانیں گا رہتے نا کنٹینیل میں تبا ہوجا کہ ہاں میں پورا سپاست ہوں تو بپرنو تو مجھے کھڑے رہنا چاہیے تاکہ آپ کے سوروں کے ساتھ جو ہے میں اپنے جذبات کو بھی لے کے جا سکوں اور ساتھ میں اپنے بڑا دانسنگ سنا ہے نا کونسا آؤ ٹویسٹ کریں پیار کریں خادر ازران داکٹر اجاز کوریشن کو آج کی پروگرام سے اجاز دیجئے واک شو ٹاک سے انشاءاللہ نیکسٹ منڈے کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے یہ بات لیے ہوئے کہ کس طرح سے ہم پولی میت یعنی مختلف چیزوں کو یک جان کر کے یک سو کر کے ایک نکتے پل آسکتے ہیں اور اپنی زندگی میں جو ہمیں انتشار کا شکار ہے جو ہمیں بکھرے بکھرے سے ہم نظر آتے ہیں کبھی ہم اپنی ذات کے اندر بکھرے ہوتے ہیں کبھی ہم لوگوں کے ساتھ تالویل میں بکھرے ہوتے ہیں کبھی ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ ذینی دباؤ ہے یا باہر سے آنے والا دباؤ ہے فینینشل میٹرز میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ جو ہے ہمارا ہمسائیہ ملک ہندوستان ہمیں ٹربل دے رہا ہے یا پھر ہمارے اندر سے ٹربل پوٹ رہی ہے ہمسائی جو ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں یا نہیں یہ جو ایک سارا سلسلہ ہے اس کو ہم کوشش کریں گے کہ اگر رب راضی تو جگ راضی اگر ہمارا اپنا من راضی تو سب راضی اگر اندر ہی ٹوٹ پوٹ ہے تو پھر چاہے دنیا کی ہر نعمت ہمارے پاس ہو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تہی دست ہیں ہمارے پاس فکتان ہے اور چیزیں جو ہیں ان کی کمی ہے اور جب اندر سب بھرا بھرا سا ہو تو تمام چیزیں نعمتیں اور برکتیں نظر آتی ہیں اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے آج کے پروگرام سے اجازت لیتے ہوئے نس نادیا شیخ آپ کو سنائیں گی ایک سب دستہ نمبر اور آپ کے جو فیلنگز ہیں اور آپ کی جو مود ہے اس کو لے جائیں گی اوپر کیونکہ پہلے وسیم بھائی نے جو ہمیں سنایا کلام وہ روح تک آگئی تاثیر مسیحائی کی مگر مگر رائی ناو یہاں نس نادیا سنگی پوریو انترین اللہ حافظ موسیقی 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 کُڑی کچھ دے کواری وے میں چندے دے پہاڑا والی شاں موے موڑے سندلی سندلی نیناں بچ تیرا نام موے موڑے آ ہم میرے سننے سننے پیر تُتا جانا رنشے بوتا مانگ دینا تھوڑا لدے چانج راندہ جھوڑا ہم میرے سننے سننے پیر تُتا جانا رنشے بوتا مانگ دینا تھوڑا لدے چانج راندہ جھوڑا جڑا ویک دے پزار LOOK سندلی سندلی نیناں بچ تیرا نام مو دے موڑے آ سندلی سندلی نیناں بچ تیرا نام مو کے موڑے آ ہر اکھے وڑا دے وے چھلے تیرے بیڑا سی کلے پالے باواں ویچ باواں تک پا بڑے جڑے چھاوا ہر اکھے وڑا دے وے چھلے تیرے بیڑا سی کلے پالے باواں ویچ باواں تک پا بڑے جڑے چھاوا تیرے بیڑا سندلی سندلی نائنہ ویچ تیرہ نام وے مونڈیا سندلی سندلی نائنہ ویچ تیرہ نام وے مونڈیا سندلی سندلی نائنہ ویچ تیرہ نام وے مونڈیا موسیقی 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 سندلی سندلی نائنہ ویچ باواں ویچ باواں تک پا بڑے جڑے چھاوا موسیقی موسیقی سندلی سندلی نائنہ ویچ تیرہ نام وے مونڈیا سندلی سندلی نیناں ویچھ تیرا نام وی مونڈیا